بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بوک اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر ایک فیک نیوز جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ سنگر گل پانڑا جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اس خبر کے حوالے سے کچھ معلومات میرے پاس ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں گل پانڑا ایک بڑی مشہور سنگر ہیں پشتوں کی پشاور سے ان کا تعلق ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ٹاک ہیں ان کا کسی نے قتل نہیں کیا اور سوشل میڈیا پہ یہ جو خبر پھیل رہی ہے یہ بیسیکلی کنفیون کی وجہ سے یہ خبر پھیلی ہے اور غلط معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں گل پانڑا جو ہیں وہ اس وقت محفوظ ہیں جبکہ جو مرڈر ہوا ہے وہ گل پانڑا نامی ایک ٹرانس جنڈر ہیں پشاور کے اندر جن کا اصلی نام شکیل تھا گل پانڑا کے نام سے مشہور تھے ان کو گزشتہ رات ایک تقریب کے بعد واپسی کے وقت نامعلوم افراد جو تھے انہوں نے گاڑی میں بیٹنے کے بعد جو ہے فائرنگ کی جس کی وجہ سے شکیل عرف گل پانڑا نامی ٹرانس جنڈر جو ہے وہ موقع پر ہی جہاں بھاگ ہو گئے اور اس کے ساتھ جو موجود ان کے ساتھی تارک عرف چاہت نامی ایک ٹرانس جنڈر تھے وہ اس وقت شدید زخمی ہیں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ان کی لاش ہے اور زخمی جو ہے ان کو اسپتال منتقل کر دیا اور جو شکیل عرف گل پانڑا ہے ان کا جو بائیوپسی ہوتی ہے اٹوپسی ہوتی ہے وہ کر دی گئی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی ہیں اور ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو فیک نیوز جس طرح پھیلتی ہے لوگ تحقیق نہیں کرتے جو خبر پہلے آئی اس کو پھیلا دیا جاتا ہے نام اگر نام گل پانڑا ہے تو میرا خیال ہے پھر بھی تحقیق ہو سکتی ہے کہ یہ گل پانڑا کیا وہیں ہیں یا کوئی اور ہے اب گل پانڑا جو ہیں ان کی طرف سے تو تاحال ایسی کوئی تردید نظر نہیں آئی ان کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ گل پانڑا جو سنگر ہیں وہ محفوظ ہیں یہ خبر ان کے بارے میں نہیں ہے جبکہ یہ ایک ٹرانسجنڈر تھے ان کے بارے میں یہ خبر ہے اور دوسری بات یہ کہ پشاور جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ بدنام کہہ لیں یا وہاں پہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اللہ جانے کیا مسئلہ ہے کیا مائنڈ سیٹ ہے کیا وجہ ہے کہ وہاں ٹرانسجنڈرز کو اس طرح قتل کیوں کیا جاتا ہے کے پی کے پورا جو ہے اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اس حوالے سے حکومت نے کافی اقدامات بھی کیے قانون سازی کرنے کی بھی کوشش کی گئی سزائیں بھی ہوئیں لیکن تحال اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ رک نہیں رہے اور ٹرانسجنڈرز جو ہیں آئے روز ان کا قتل ہوتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تشدود کیا جاتا ہے کے پی کے علاوہ باقی پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں لیکن کے پی کے اندر ریشو بہت زیادہ ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے جولی نامی ایک ٹرانسجنڈر تھے انہوں نے بڑے بلنٹ اور بولڈ انداز سے میڈیا کے لوگوں پہ تنقید کی اپنی کمیونٹی پہ تنقید کی اور اس کے علاوہ ملک ریاض جو ہیں ان کے اوپر بھی تنقید کی تھی تو بعد ازاں ان کو اسلامباد کے اندر جو ہے وہ جیل کے اندر ہیں اس وقت اور ان کے اوپر جو ہے کافی تشدود بھی کیا گیا اس طرح کی خبریں سامنے آئی تھی تو بعد ازاں ڈی سی اسلامباد جو ہے حمزہ شفقات انہوں نے اس پہ وضاحت جو ہے بجاری کی تھی کہ یہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا آپس کا مسئلہ ہے آپس میں ان کا کوئی کلیش تھا کوئی رفٹ تھی جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر انہوں نے مقدمات درج کروائے اور اس وجہ سے وہ اندر ہیں جبکہ کسی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نائنصافی کی جاری ہے یا اس طرح سے کچھ جبکہ تشدد کے حوالے سے انہوں نے مضمت بھی کی اور اس کے علاوہ تردید بھی کی کہ ایسی کوئی خبر جو ہے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اب جولی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کافی شور مشتا رہا جسٹس فر جولی بھی چلتا رہا اور جولی کے حوالے سے کافی سینئر جنرلسٹ ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے بھی آواز اٹھائی منسٹری آف ہیمن رائٹس جو ہے وہاں سے بھی آواز اٹھتی تھی کہ جولی جو ہے اس کے ساتھ یہ جو سارے معاملات پیش آ رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہو وہی جو ہے وہ دیا جائے تاکہ جو لوگ جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے ہوں ان کے ساتھ ظلم جو ہے وہ ناممکن ہو اور اس کے علاوہ جو کپک کے معاملات ہیں اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پہ کیا کرتی ہے ابھی تک پروپر اس طرح کی نہیں آرہے آئے روز یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے روئیوں کو بدلنا ہوگا کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے اس پہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ جس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ خود سے کنورٹ ہوتے ہیں ممکن ہے ایسا ہوتا بھی ہے بہت سارے ہوں گے لیکن یہ ریالیٹی ہے کہ یہ جو جنس ہے یہ ایسے لوگ موجود ہیں اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈسکریمنیشن کا سامنا ہے جو ظلم کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ان کو محروم رکھا جاتا ہے کہ کوئی عزت والا روزگار ان کو نہیں ملتا ہم لوگ ان کو جو ہے ٹیز کرتے ہیں ان کو کم تر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے یہ کہیں پہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ اور ان کے پاس کوئی اپرچونٹی ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ لوگ اپنا روزگار جو ہے وہ ناچ گانے اور اس طرح کی انٹرٹینمنٹ محفلوں کے ذریعے کرتے ہیں اور بعد ازاں ہم ذاتی انا یا کسی وجہ سے ان لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں تشدد کرتے ہیں قتل تک کر دیتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے یہ انسانیت کے لیے بھی بہت زیادہ شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک وہ طبقہ جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے جن کے خلاف ساری سوسائٹی جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی غور فکر نہیں کرتی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے رویے کیوں رکھے جاتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا جاتا ہے تو ہم لوگ اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس کو کیا جواب دیں گے کہ یہ لوگ جو کہ باقیوں کو تکلیف نہیں پوچھاتے باقی ہماری زندگی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا عمل دخل بند ہوتا ہے ہم ان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو کسی جگہ کوئی نوکری کرنے دی جائے یا اگر کرنا کوئی آ جائے ایک کو پڑھنے کے لیے ایک کوئی نوکری کرنے کے لیے تو ہم ان کو دیگریٹ کرتے ہیں ڈسکریج کرتے ہیں ڈس ہارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں یا نہ بھی جائیں تو ہم ان کو سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہوئے ان کا مزاق اڑاتے ہیں ٹھٹھا اڑاتے ہیں تو یہ انتہائی غلط بات ہے اور قتل تو پھر ویسے بھی بہت بڑا جرم اور گناہ ہے اور ایک انسان کا قتل تو ویسے بھی انسانیت کا قتل ہے تو میری یہ گزارشی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کمیونٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح ہم انسان ہیں ان کو بھی رہنے کا حق ہے جس طرح ہمیں رہنے کا حق ہے اور جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ ان کی ایکٹیوٹیز درست نہیں ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور ان کے لیے کوئی ایسی اپورجنٹیز پیدا کریں کہ یہ لوگ اپنی ایکٹیوٹیز کو چھوڑ کے دوسری طرف آ سکیں کیونکہ بہت سارے خواجہ سرہ ٹرانسجنڈر ایسے ہیں جو میڈیا پہ آ چکے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ملتا ہم کیا کریں کہ لوگ خود ہمیں سورس آف انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں ہمیں انہی مقاصد کے لیے جو ہے وہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے ہمیں اور کہیں قبول ہی نہیں کیا جاتا ہمارے گھر والے قبول نہیں کرتے تو ہم کہاں جائیں ہمیں بھی پڑھنے کا موقع دیا جائے ہمیں حق دیا جائے ہمیں عزت دی جائے ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم سرکاری اداروں میں جاب کریں پرائیویٹ اداروں میں جاب کریں تو ہم کیوں پھر اس شعبے کو چنیں گے تو میرا خیال ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصور ہمارا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں پڑھتے ہیں کہ ہم کئی اور ان کو ایکسپٹی نہیں کرتے ہمارے اندر ایک مائنسیٹ بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی ٹرانسٹینڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کا تھٹھا مزاک اڑانے کی کوشش کرتے ہیں انٹرٹین ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں اس کو ٹیز کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا قصور ہمارا ہے بعد ازام پھر ہم ان کو بلیم کریں کہ جی وہ اس ایکٹیوٹی کے اندر کیوں آتے ہیں اس فیلڈ کے اندر کیوں آتے ہیں پہلے ہم اپنا حق ادا کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزیں ہوں گی آخر میں ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گل پانڑا جو سنگر ہیں جو خاتون ہیں وہ محفوظ ہیں ان کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے وہ سو فیصد فیک ہے یہ گل پانڑا جو ہیں ان کا نام شکیل تھا اور یہ ٹرانس جنڈر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھی تارک اور چاہت جو تھے وہ شدید زخمی ہیں تو اس طرح کی خبریں جو ہیں ان پر یقین کرنے اور شیئر کرنے سے اجتناب کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ گل پانڑا اور اس کی فیملی جو ہے ان کے لیے بھی بڑی تکلیف کا باعث خبریں ہو سکتی ہیں اور ویسے بھی جو فیک خبر ہوتی ہے وہ انسانیت کی سوچ کی اکل و فہم کی اور انفرمیشن کی دشمن ہوتی ہے تو ہم سب کو مل کر ان کا قلعہ کما کرنا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے اور سب کو مل جل کر اس کے صدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے ناظرین یہ معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ